پاکستانی سٹوڈنٹ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے انڈین فلیگز کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم انڈینز ہیں تو ہمیں بھی پرمیشن دے دی جائے چیک پوسٹ کو کرنے کی اور انہیں بھی انڈیا کا فلیگ استعمال کرنے کے ساتھ انہیں وہاں پر جانے کے پرمیشن دے دی گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کا جو انفلنس یا اوبرول دی ورلڈ بڑھتا جا رہا ہے جیسے انہوں نے مجھے دیکھا آپ کو اتنی دعائیں دی ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کو ذرا سی بھی دکت کہیں بھی محسوس نہیں ہوئی ہمارا انڈیا اتنا اچھا ہے کہ ہمارے فلیگ کے ذریعے دوسرے نیشن کے لوگ نکل رہے ہیں ہم نے یہ اس وقت روش کے ناکن لیے ہوتے جب یورپین کنٹریز اور امریکہ ویسٹن ورلڈ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نکال رہے ہیں تو آج ہی ہمیں یہ مسئلہ نہ آتا یہ آئندہ کے لیے بھی ایک لیسن ہے بھارت کا تیرنگا کیس طرح اکرین میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے مددگار ثابیت ہو رہا ہے اس کے بارے میں پردی دن نئی نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں بیشیسکر پاکیتان سے جہاں کے چھاتر اب اپنے کو پاکیتانی نو بتا کر ہندوستانی بتاتے ہیں اور ہاتھ میں تیرنگا لیے سرکچت اکرین سے باہر نکل رہے ہیں آخر کیا کارن ہے کہ ہمارے تیرنگے کو پوری دنیا اتنا سممان دے رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آئیے آگے دیکھتے ہیں پاکیتانی میڈیا کی پرچرچہ لیے کیوں نہیں بتایا گیا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں اب اپنا انتظام کر لیں یا اپنے آپ کو تھوڑا سا پرپیر کر لیں ہمیں تو انڈیا کے سپارت خانے سے انڈیا والوں کو اطلاع ملی تھی لیکن ہمیں کچھ بتائے نہیں تھا پاکیتانی سپارت خانے نے انڈیا والوں کو وہاں سے اطلاع کر کے پہلے سے بتا دیا لیکن آپ کو کسی نے کچھ نہیں پتایا پاکیتانی سپارت خانے نے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا البتہ انہوں نے ہمیں کنفیوز کر دیا تھا پاکیتانی سٹوڈنٹ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے انڈین فلیگز کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم انڈینز ہیں تو ہمیں بھی پرمیشن دے دی جائے چیک پوسٹ کو کرنے کی اور انہیں بھی انڈیا کا فلیگ استعمال کرنے کے ساتھ انہیں وہاں پر جانے کے پرمیشن دے دی گئی اس سے بطل چلتا ہے کہ انڈیا کا جو انفلنس ہے اوور اول دی ورلڈ بڑھتا جا رہا ہے اور انڈیا کی جو فورن پولیسیز ہے وہ بہت بہت زیادہ آج کی ڈیٹ میں بہترین فورن پولیسیز کے ہلائی جا رہی ہیں کوئی نہیں پا رہے تھے کہ اٹیک ہو گیا جب ہم لوگ کی ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جب ہم لوگ سٹڈی کے لئے گئے تھے اس کے جس ایک ہفتے بعد میرے پیتا جی کا ذہان تو گیا تو اس کے بعد میری ممی اتنا زیادہ پینک ہوتی تھی ہمیشہ کی تو کب آؤگی کیسے آؤگی اب میں کچھ کر بھی پاؤں گی کی نہیں کر پاؤں گی تو ان کے پینک ہونے سے میں بھی پینک ہو جاتی تھی تو جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ سرکار نے اتنا انتظام کیا ہے آ جاؤں گی جیسے انہوں نے مجھے دیکھا آپ کو اتنی دعائیں دی ہیں اتنی دعائیں دی ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں آپ ہمیشہ جیئے اس کے بعد ہم لوگ کو ذرا سی بھی دکت کہیں بھی محسوس نہیں ہوئی ہمارا انڈیا اتنا اچھا ہے کہ ہمارے فلیک کے ذریعے دوسرے نیشنز کے لوگ نکل رہے ہیں تو تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ اس وجہ سے کہ آپ سب دنیاں وہاں سے نکلنے کے چکر میں ہیں اور رستہ آپ کے پاس وہی ہے کاش ہم نے یہ اس وقت ہوش کے ناکم لیے ہوتے جب یورپین کنٹریز اور امریکہ ویسٹن ورلڈ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نکال رہتے ہیں تو آج ہی ہمیں یہ مسئلہ نہ آتا یہ آئندہ کے لیے بھی ایک لیسن ہے جب صورتحال بگڑھ رہی ہو تو لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے جانے کے لیے اور انڈیان فلیگز کی ایک بہت امپورٹنس ہے انٹرنیشنل لیول پر جس طرح پاکستانی سٹوڈنٹس کو انڈیان فلیگز کے نام پر انٹری دے دی گئی جبکہ پاکستان کے سٹوڈنٹس وہاں پر گئے اور پاکستان کے سٹوڈنٹس نے یہ نہیں بتایا کہ ہم پاکستانی ہیں بلکہ انڈیانز ہیں اور انڈیان فلیگز کے ساتھ ان کو انٹری دے دی گئی بلکل فری ویزے کے بغیر میں ہم آپ اس اقدام کو کیسے دیکھیں یہ تو دیکھیں یہ ہماری حکومت کی ناہلی ہے کہ اگر ایک ہمسایہ ملک ہے اس نے اگر ایکشن لیا ہے فوری طور پر اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہمارے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی ایکشن میں آنا چاہیے تھا کہ آج کی ڈیٹ میں انڈیا کا جو انفلنس ہے وہ اوورول دی ورلڈ بڑھتا جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین فلیگ کی وجہ سے آج ہم پاکستانی سٹوڈنٹس سیو ہو سکے ہیں ٹھیک ہے اگر یہی قدم ہمارے گورنمنٹ نے اٹھایا ہوتا تو آج انڈیا کے جگہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہوتا پاکستان کے فلیگ کا نام لیا جا رہا ہوتا یہ بتائیے گا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو انڈیا کی فورن پالیسیز بہت زیادہ بہتر ہے انڈیا ایک بہترین ڈپلومیٹ کنٹری بن جنکل وہ تو ہے وہ تو ڈیفنیٹلی وہ حد لحاظ سے پاکستان سے آگے ہے جو لوگوں کے ساتھ کورسپونڈنس ہے اور جو ان کا بانڈ ہے وہ ہم سے زیادہ ہے کیونکہ ان کی فورن پالیسیز اچھی ہیں ہمارا ملک صرف آپس میں ہی ہماری جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو پارٹیز ہیں وہ آپس میں ہی لڑتی رہتی ہیں کوئی اوپر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے نیچے لے کے آنے کے لیے اگر یہ کام ہم مل کے ایز ورلڈ کو ایک اچھا میسیج دے سکتے ہیں اس کے طرح اس کو کس طرح دیکھا گیا ہے جنرل پبلک میں کیا نسرندرہ مہتری صاحب کو یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جنرل پبلک کیا کہتی ہے اسے ایویکویٹ کیا اور اسی طرح ہی ایویکویشن ہوتی ہے وار کانفلک زون سے اس کو ذرا کائنلی بتائیں پمر بھائی کوئی بھی سنسبل کنٹری ہو یا سنسبل گورنمنٹ ہوگی اگر اس کے ملک اس ملک سے ایک سو بچے بھی کیا ایک بھی اگر اس کا سٹیزن کہیں پہ اس طرح سے پھسا ہوا ہوگا تو پریشر لینا لازمی ہے اور پریشر آنا بھی لازمی ہے اور اگر پریشر نہیں آتا ہے تو اس میں آپ سمجھئے کہ وہ سنسبلیٹی نہیں ہے اور اس پریشر کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہونا وہ بہت ضروری ہے اور یہ تمام چیزیں ابھی آپریشن گنگا میں دکھائی دے رہی ہے کسی بھی دیش کا جھنڈا اس دیش کے سان اس دیش کے گریبہ اس دیش کے گوروں کا پرتیک چند مانا جاتا ہے لیکن اس جھنڈے کی سان کو برقرار رکھنے کے لیے اس دیش کو آرثیق اور سامریک روپ سے اپنے کو مجبوط بنانا پڑتا ہے آرثیق اور سامریک دشتی سے اپنے کو مجبوط رکھنا پڑتا ہے اگر وہ دیش آرثیق اور سامریک دشتی سے مجبوط نہیں ہے تو اس دیش کے جھنڈے کی سان بھی برقرار نہیں سکتی بھارت آج بیسو کی پانچویں بڑی بیسو بھارت کے پانچ بڑے دیشوں میں سے ایک دیش ہے اور آج کا جو بھارت کا نیتیتو ہے وہ دردتا پرباک راست ہیت میں پھینسلے لینے سے نہیں ہچکتا ہے اور یہی کارن ہے کہ بھارت کی کوٹنیتی کی ڈھاک آج پوری دنیا میں جمی ہوئی ہے اور پوری دنیا بھارت کو بڑے سممان کے نظر سے دیکھتا ہے اور یہی کارن ہے کہ آج بھارت کے تیرنگے کا سان پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اور یکرین جدھ میں ناکیول بھارتیے بلکہ پاکیتان سہیت ان پڑوسی دیش کے لوگ بھی اپنے کو بھارتیے بتا کر بھارتیے تیرنگوں کو ساتھ لے کر جب باہر نکلتے ہیں تو انہیں ناکیول یکرین بلکہ رسیا کے سینک بھی سممان دے کر سرکشت باہر جانے دے رہے ہیں اور ساتھ ہی بھارتیے جھنڈے کے ساتھ آنے والی یکرین کے جتنے بھی پڑوسی دیش ہیں بیلا روس ہو پولینڈ ہو وہ سارے دیش بینا ویجا کے ان لوگوں کو جن کے پاس بھارتیے جھنڈا ہے ان کو آنے دے رہے ہیں اور پھر وہاں سے وہ اپنے سو دیش کی یاترہ کر رہے ہیں بھارتیے جھنڈے کا جو سممان ہے وہ درسل بھارت کا سممان ہے بھارت باسیوں کا سممان ہے اور یہ ابھی دیکھنے کو بھی ملا حال میں جب روس اور یکرین کے بھی جدھ چال ہوا تو روسی راشپتی بالمیر پوتی نے پھون کر کے پردھان منتری موڈی کو یہ بتایا کہ انہیں کن کارونو بس یا جدھ چالو کرنا پڑا حالانکہ انتراشتی میڈیا میں یہ کہا گیا کہ یہ باتچیت سیسٹا چار بس باتچیت تھی کیونکہ بھارت اور روس کے سممان ہے اور پردھان منتری موڈی اور بالدیر پوتین کے بیچ بھی بیکتگر سمان ہے بہت اچھا ہے لیکن یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ یکرین کے راشپتی نے بھی پردھان منتری موڈی سے پھون پر بارتہ کیا اور ان سے انرود کیا کہ وہ پوتین پر اپنا پرباو کا استعمال کر کے جدھ کو رکھوائیں جبکہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ یکرین کے ساتھ بھارت کے سمند اچھے بہت نہیں ہے کیونکہ یکرین نے بھارت کا ہمیشہ بھی کسی بھی مطدان میں چاہیے انیٹیڈ نیشن میں ہو یا کسی انیے فورم میں ہو بھارت کا ساتھ نہیں دیا ہے اس کے بھی پریت یکرین کا پاکیتان سے بھی اچھا سمند بہت لمبے سمائے سے رہا ہے اور یکرین پاکیتان کے ضرورتوں کو جہاں بسیس کا رکھچہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ٹائنگ آدھی کی واپورتی کرتا ہے جیسا کی روس بھارت کے ماملے میں کرتا ہے اس کے باوجود بھی یکرین نے پردھان منتری موڈی کو پھون کر کے انرود کیا کہ وہ اپنے اثر کا استعمال کرے تو یہاں ہی کہا جاتا ہے بھارت کا انتراشتی رانجیت میں جو رسول رسوک بڑھ رہا ہے دب دبا بڑھ رہا ہے اور اس دب دبے کے کارن بھارتی تیرنگے کی سان بڑھ رہی ہے اور اسی تیرنگے کی کارن پوری دنیا میں تیرنگے کی ایجت مل رہی ہے بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ روس اور یکرین کے بیچ سانتی بارتہ اسٹھاپید کی جائے اپنے اثر پر بھارت نے پریاث جاری رکھے ہیں اور دو دور کی بارتہ روس اور یکرین کے بیچ ہو چکی ہے لیکن ابھی اپیک چھت پرینام نہیں نکلا ہے لیکن بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جدھ کو رکا جائے کیونکہ کسی بھی مسئلے کا حل جدھ نہیں ہوتا ہے کیا ہوگا آگے یا تو وقت ہی بتائے گا لیکن ایک بات کا پرینام ابھی آگیا کہ بھارت کا اثر رسوک کتنا ہے اور وہ آپ دیکھیں ہی پرچرچہ میں سنے ہی کہ تیرنگے نے کتنے کی جان بچائی آج کیلئی بس اتنا ہی جہند آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہند